اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ میں بنانے لگی ہوں چکن فرائیڈ رائز جس کو چائنیز بریانی بھی کہتے ہیں فرائیڈ رائز اس کے کافی نیم ہے تو یہاں پہ میں نے سبجیوں کی کٹنگ کر لی ہے اور چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے بیسک مسالی اور لگا کر اور یہاں پہ میں چاہت بوائل کرنے کے لیے چکن کی یہاں نہیں استعمال کروں گی ایک چمچ ادھرک لسن میں نے دے لیا ہے چاپ ہوا اور چکن کو میں راک دوں گی ٹینڈر ہونے کے لیے چاہے تو آپ چھوٹے پیسیز کر لیں چاہے بات میں کر لیں اس کو ڈاک دوں گے پکانے کے لیے اور یہ اچھے سے ہمارا پاک چکا ہے اس کا پانی ہشک ہو گیا اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور چاول کو میں نے بوائل کر لیا ہے چکن کی یہنی میں تو اوپر میں اس کے کلر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے تو یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے ہیں اس کو میں نے جسٹ نمک ایڈ کیا ہے اور فوڈ کلر ییلو تو اس کو فرائی کر کے اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں گے اس کے بعد چکن والی گڑھائی میں میں نے اوپر آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں میں تھوڑے سے پیاز ڈال کے ان کے سوتے کر لوں گی اس کے بعد چاہے گی شیمنہ مرشور باندھ کو بھی ان کا بس کچھپن میں نے دور کرنا ہے زیادہ اس کو پکانا نہیں اس میں ہلکا سا کرنچ رہنا چاہیے آلو مٹھر اور گاجر کو فل بوائل کا لیا ہے اس کو اچھے سے میکس کا لیں گے اور اس میں اڈ کریں گے سپائسی سرکا جائے گا اس میں ون ڈیبل سپون اور چیلی ساس ون ڈیبل سپون ڈارک سویا ساس ون ڈیبل سپون کالی میچ جائے گی اور نمک جائے گا نمک کا ریڈی ہاں ہم نے چکن میرینیشن میں بھی استعمال کیا ہے اور چاول میں بھی اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ نمک ایڈ کریں انڈا اور چکن ڈال کے اس کو میکس کر دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے جیسے چاول بوائل ہو جائیں گے تو ہم ان کو میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو دم نہیں لگانا کیونکہ چاول ہمارے فل وائل ہوں بہت ٹیسٹی یہ ریسیپی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کل تو سارے سبزیاں اتنی اچھی آئی ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بسی اس میں میں نے سبزیاں اٹھ کر کے ان کو اچھے سے میکس کر لینا ہے ایک پرائی رائز یا چائنیز بریانی ہماری تیار ہے ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ